بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محطرم صدر محطر ودی کے رسطر زہجان میرے پیارے بھائیو آسفان تو میں آپ کے سامنے یہاں پہ ایک گزل پیش کرنا چاہتاں مجھے کم سے کم ابھی پندرہ ہی دین ہوئے میں یہ اس ہائر سیکنٹری میں آیا ہوں اور مجھے یہاں سے ایک گزل اور نظمیں لکھنے کا بہت شوق ہے اور میں نے ابھی مجھے ابھی اس کام کے ساتھ کل پندرہ ہی دن ہوئے ہیں ان پندرہ دنوں میں میں نے دو تین قزلیں لکھی ہیں تو اس کے پہلی قزل ارشاد ہے اردو میں ہے اردو میں ہے اردو میں میری زبان جو ہے وہ پہاڑی زبان ہے قزل نمبر ایک تم بلاتے نہیں کیا کریں مسکراتے نہیں کیا کریں گیت گاتے ہو بیٹھ کر باگ میں کھم بجاتے نہیں کیا کریں کھم بجاتے نہیں کیا کریں مٹکا ہوتے ہو ہمیں بھول ہی دیا ہے شاہد تم نے یاد آتے نہیں کیا کریں بہلاتے دلے ریش کو ذرا ناچ کر بہلاتے دلے ریش کو ذرا ناچ کر تم نچاتے نہیں کیا کریں ساگر ہے تمہارے ہاتھ میں بھینک دو ساگر ہے تمہارے ہاتھ میں بھینک دو تم پلاتے نہیں کیا کریں کزل نمبر دو ہے کزل نمبر دو کا پہلا شاہد اس طرح اشارت ہے کہ قدم قدم پہ آدم کو سوچنا ضرور ہے آج ہے کل نہیں ہوگا اسے کون اسے کیا ضرور ہے قدم قدم پہ آدم کو سوچنا ضرور ہے آج ہے کل نہیں ہوگا اسے کیا ضرور ہے ان جمن میں خود ستا کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں ان جمن میں خود ستا کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں کیا تیری نماز کے لئے اللہ مجبور ہے بہت اچھا پھر پڑھیں پھر پڑھیں ان جمن میں خود ستا کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں ان جمن میں خود ستا کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں کیا تیری نماز کے لئے اللہ مجبور ہے صدیوں سے فرتا ہے انسان عالم کے چکر میں صدیوں سے فرتا ہے انسان عالم کے چکر میں صدیوں سے پھرتا ہے انسان آلم کے جکر میں موت نے کسی کو نہ بکشا اسے آنا ضرور ہے پہلے پھرتا تھا عالم کے ہر گلی میں ہو کے بے باک اب کیا سوچ رہا ہے اپنی قسمت پر کیوں اتنا مجبور ہے قضل کا آخری شائر ارشاد ہے آفیت سے پیش آئے پربطی ہر ضعیب و جوان سے آفیت سے پیش آئے پربطی ہر ضعیب و جوان سے کچھ سیکھ لے عالم فانی سے جب تک آنکھوں میں نور ہے جب تک